اسلام علیکم میرے نام شویب ہے امید آپ سب کے رئیت سے ہوں گے اگر آپ کیپ کٹ سے ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں یا آپ ویڈیو ایڈٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کیپ کٹ کے بیس ویڈیو ایڈٹنگ ٹپس دوں گا بیس ایسے ٹول سکھاؤں گا جن کو سکھنے کے بعد آپ کیپ کٹ کو پروفیشنلی یوز کر سکیں گے اور آپ ایک پروفیشنل ویڈیو ایڈٹر بن جائیں گے نہ صرف آپ ایک بہترین ویڈیو ایڈٹر بن جائیں گے بلکہ آپ اپنے اسی سکل کو یوز کر کے آن لائن ایڈنگ بھی کر سکو گے اس لائک آپ بن جاؤ گے اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں یا جو بیس ایڈوانس ایڈٹنگ ہیں یہ آپ سیکھتے ہو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں پہلی مرتبہ اس چینل پر ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن پرس کریں جس سے نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی سٹارٹ کرتے ہیں بھئی جو ہماری پہلی ایڈیٹنگ ہے یہ ہے سٹیبلائز سٹیبلائز ٹول کا ویڈیو ایڈنگ میں آپ کو سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ کیپ کٹ جو لوگ ویڈیو ایڈنگ کے لئے یوز کرتے ہیں وہ موسٹلی ٹک ٹوک ویڈیو سے ایڈ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اب ایسے میں لوگوں کے پاس گمبل نہیں ہوتا جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنی موبائل یوز کر کے ویڈیو بناتے ہیں ایسے میں وہ ویڈیو زیادہ شیک ہوتی ہے مطلب ہلتی ہے تو سٹیبلائز جو ٹول ہے اس کو یوز کر کے آپ ویڈیو کو سٹیبل کر سکتے ہو جس کے بعد آپ کی ویڈیو زیادہ ادھر ادھر آپ کا کیمرہ اگر سائٹس میں جا رہا ہو ہل رہا ہو تو وہ ایک جگہ میں رک جائے گا اور آپ کی ویڈیو سٹیبلائز ہو جائے گی یہ آپ کیسے کر سکتے ہو اس کے لئے آپ ویڈیو کے اوپر کلک کرو پھر جب آپ ان ٹولز کو آگے موب کرو گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹول مل جائے گا سٹیبلائز یہ دیکھیں سٹیبلائز ٹول آپ کو نظر آ رہا ہے اس ٹول پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ تین اوپشنز آ رہے ہیں بلکہ چار اوپشنز آ رہے ہیں ایک تو نن اس سے آگے تین اوپشنز یہاں پہ آپ اگر آپ کی ویڈیو زیادہ شیک ہو رہی ہو تو آپ ایسے میں موسٹ سٹیبل رکھیں اگر تھوڑی سے اگر شیک ہو رہی ہو تو ایسے میں آپ ریکمینڈ اٹ یا پھر منیمال کروپنگ رکھیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی ویڈیو تھوڑی سے کروپ ضرور ہو جائے گی لیکن جو آپ کی ویڈیو شیک ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے گی اگر آپ کی ویڈیو شیک نہیں ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ یہ سٹیبلائز ٹول ہے اس کو آپ یوز نہ کریں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ایڈیٹنگ میں نے رکھا ہے وہ ہے ویڈیو کو سٹارڈ میں بلر کرنا آپ دن دیکھیں ہوں کہ بہت سے ٹک ٹوک ویڈیوز میں اپنی ویڈیو میں وائز ٹائم حاصل کرنے کے لئے لوگ سٹارڈ میں ویڈیو کو بلر کرتے ہیں جیسے کہ میں اگر اس ویڈیو کو ٹک ٹوک سائز میں چینج کروں یہاں پہ اور اس کو میں فل سکرین میں لے کے آتا ہوں اب دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارڈ میں بلر رکھتے ہیں تاکہ وہ ویور انتظار کر کے رہے کہ ویڈیو میں آگے کیا ہے تو سٹارڈ میں بلر آپ کیسے کر سکتے ہو اس کے لئے آپ بلر ایفیکٹ یوز کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے دیکھیں جو ایفیکٹ اپشن ہے اس میں آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے ویڈیو ایفیکٹس میں اور ویڈیو ایفیکٹس میں آپ چلے جائیں دیکھیں یہ option آپ کو نظر آ جائے گا opening and closing یہ جو category ہے یہ جو hello blur نام سے شروع میں ایک blur ہے اگر میں یہ add کروں اور اس کی duration میں یہاں تک لکھا ہوں تو دیکھیں ویڈیو میں start میں ویڈیو blur ہو رہی ہے اور اس سے آگے ویڈیو نظر آ جائے گی صحیح ہے اس طرح ویڈیو میں blur effect add کر سکتے ہو تیسرے نمبر پہ جو ہماری editing ہے وہ یہ کہ آپ اپنے ویڈیو میں سے background remove کر سکتے ہو background کیسے آپ remove کرو گے اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ کوئی ایک ویڈیو select کرتے ہیں جیسے میں یہی ویڈیو select کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو میں یہاں سے پہلے کرتا ہوں split تاکہ ویڈیو جلدی سے remove ہو جائے background اور آپ یہ سیکھ سکیں تو background remove کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے چلے جانا ہے یہاں پہ cut out پہ یہ جو option ہے cut out اس کے اوپر آپ click کرو گے پھر یہاں پہ دیکھیں پہلا option آپ کو نظر آ جائے گا remove background اس کے اوپر جب آپ click کرتے ہو تو دیکھیں جو اس کے آگے جو دریا نظر آ رہی تھی ویڈیو میں وہ یہاں پہ اس part میں delete remove ہو گئی ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ background جو ہے وہ remove کیا ہے اس طرح آپ اپنی ویڈیو سے background remove کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہے تو اس میں جاتے ہیں اس ویڈیو میں اور یہاں پہ میں جاتا ہے cut out میں remove background پہ جب میں click کروں اب دیکھیں یہ background remove ہو گیا ہے صحیح ہے نا اس طرح آپ background remove tool use کر سکتے ہو fourth number پہ آپ اپنے ویڈیو پر سے shore کم کر سکتے ہو مطلب noise کم کر سکتے ہو noise reduce کر سکتے ہو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے اگر آپ کی ویڈیو میں shore شرابہ ہو رہا ہو تو ایسے میں shore ختم کرنے کے لئے آپ نے ویڈیو کے اوپر click کرنا ہے ان tools کو آگے آپ نے move کرنا ہے آخری tool یہاں پہ مل جاتا ہے یہ دیکھیں noise reduce صحیح ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جب آپ noise reduce کے اوپر click کرتے ہو صحیح ہے اس طرح آپ noise reduce کر سکتے ہو fifth number پہ آپ customize cut out کر سکتے ہو مطلب ویڈیو میں اگر کوئی ایک بارڈ آپ نے الگ سے ہٹانا ہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہو یہ آپ کیسے کرو گے اس کے لئے آپ نے یہاں سے اس کے لئے آپ جائیں cut out میں cut out cut out میں دیکھیں customize cut out customize cut out پہ جب آپ click کرتے ہو یہ آپ نے کیسے کرنا ہے ویڈیو میں جو جو بارڈ آپ رکھنا چاہتے ہو اس پہ آپ یہ brush رکھیں یہ color رکھیں صحیح ہے جیسے میں یہ جو site ہے یہ رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ یہ color کر رہا ہوں اب جہاں جہاں یہ color ہوا ہے وہ رہ جائے گا باقی جو part ہے وہ remove ہو جائے گا صحیح ہے یہ دیکھیں یہ remove ہو رہا ہے تو اس طرح آپ customize cut out بھی اپنی ویڈیو میں customize cut out کر سکتے ہو اس کے بعد سیستے نمبر پہ بھئی آپ camera tracking tool use کر سکتے ہو اس کا کیا کام ہے کہ آپ دیکھیں let's suppose یہ جو ویڈیو ہے یہاں پہ کوئی ایک میں ویڈیو select کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے اب اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے جس نے یہ yellow hoodie پہنا ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو phase ہے یا اس کی body ہے یہ track ہو جائے اور یہ جب ویڈیو آگے move ہو رہی ہوگی تو یہ اپنے جگہ میں رکے صحیح ہے ایسے میں آپ کسی ایک phase کو کسی ایک بندے کے چہرے کو کبھی کبھار اس ویڈیو کی editing کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو آپ track کرنا چاہیں اس کو روگنا چاہیں ویڈیو میں تو ایسے میں آپ یہ tool use کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے اوپر click کرنا ہے پھر یہاں پہ دیکھیں آپ کو option نظر آ جائے گا camera tracking یہ دیکھیں یہ جو option ہے نیچے اس کے اوپر آپ click کرو گے پھر یہاں پہ phase track کرنا ہے body track کرنا یا hand track کرنا جو بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہو اب یہاں پہ میں start کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ phase track ہو جائے گا اور جب ویڈیو آگے move ہو رہی ہوگی تو ایسے میں وہ اپنے جگہ میں ہی رہے گا صحیح ہے جس جگہ میں وہ ویڈیو کے شروع میں تھا ادھر ہی پور رہے گا تو اب یہاں پہ tracking ہو رہا ہے جب یہ complete ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیسی بن جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں بھئی یہاں پہ phase track ہو گیا جب میں ویڈیو play کرتا ہوں تو دیکھیں camera tracking tool use کر سکتے ہو اس کے بعد 7th number پہ بھئی آپ 3D cartoons بنا سکتے ہو اپنے کسی بھی image جو آپ cap cut میں use کرتے ہو کوئی بھی image ایٹ کرتے ہو اس کا آپ 3D cartoon بنا سکتے ہو اس کے لئے آپ نے style کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جب آپ ان tools کو آگے move کرو گے تو یہ دیکھیں 3D cartoon option آپ کو نظر آ جائے گا اس کو آپ نے select کرنا ہے پھر یہ generating ہو رہا ہے اور یہ جو photo ہے وہ ایک 3D cartoon بن جائے گا سوری ویڈیو جو ہے وہ ایک 3D cartoon کی طرح ہمیں نظر آ جائے گی صحیح ہے اسی طرح آپ اپنے کسی بھی ویڈیو کا 3D cartoon بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں بھئی یہ جو بندہ یہاں پہ تھا اس کا یہ ایک cartoon بن گیا صحیح ہے اس طرح 3D cartoons بھی اپنے ویڈیوز کو 3D cartoon میں بھی change کر سکتے ہو اس کے بعد add number پہ جو ہمارے پاس editing ہے وہ یہ کہ ہم کسی بھی ویڈیو سے audio الگ کر سکتے ہیں audio کیسے الگ کریں گے ویڈیو کے اوپر ہم کلک کریں گے ان tools کو جب ہم آگے move کریں گے تو ایسے میں ہمیں یہاں پہ یہ option نظر آ جائے گا extract audio یہ جو option ہے اس کے option کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے صحیح ہے extract audio کریں گے ویڈیو میں جو بھی audio ہوگا وہ الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ audio الگ ہوگیا ہے صحیح ہے اس طرح آپ ویڈیو سے audio الگ کر کے اس کو edit کرنا چاہے تو پھر ان سارے tools کو use کر کے آپ اس audio کو بھی edit کر سکتے ہو اس کے بعد 9th number پہ جو ہمارے پاس tool ہے یہ ہے blender blender آپ کیسے کر سکتے ہو دیکھیں جیسے یہ ویڈیو ہے اس کے اوپر میں جاتا ہوں overlay میں اس کے اوپر overlay میں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں یہ ویڈیو select کرتا ہوں اب اس میں ہم blender tool use کر سکتے ہیں select کرتا ہوں تو دونوں ویڈیوز یہاں پہ ایک ویڈیو کر دیں ایسے آپ یہاں پہ blending tool جو ہے اس کو بھی آپ use کر سکتے ہو جس کے بعد کچھ جو ویڈیو ہے جو آپ نے پہلے سے ویڈیو رکھا ہے اس سے نظر آ جائے گا اور کچھ جو ویڈیو ہے جو اوپر سے آپ نے جو ویڈیو add کیا ہے اس میں بھی کچھ part اس ویڈیو کا بھی add ہوگئے تو اس طرح آپ یہاں پہ blend tool بھی use کر سکتے ہو 10th number پہ آپ کسی بھی ویڈیو میں اگر آپ کوئی photo use کر رہے ہو تو اس کے آپ particles بنا کے اس کو آپ گائب کر سکتے ہو جیسے کہ یہ ویڈیو ہے اس کے اوپر آپ کوئی photo select کرو بلکہ میں اس ویڈیو کو یہاں سے کرتا ہوں اور لے اور اب دیکھیں یہ جو photo یہاں پہ آگیا اس کو اگر ہم چاہیں کہ اس کے particles بن کے گائب ہو جائے بلکہ اس ویڈیو میں میں یہ ایٹ کرتا ہوں یہ ہم کیسے کریں گے ویڈیو کے اوپر ہم کلک کریں گے پھر ہم یہاں پہ جائیں گے style میں اور style میں دیکھیں cosmic effects یا پھر آیا ہے سامنے بہت سارے اس طرح کے options ہیں ان کو آپ use کر کے اس photo کو ویڈیو کے اوپر particles بنا کے مطلب ٹکڑے بنا کے گائب کر سکتے بلکہ جو original option ہے وہ ہم یہاں سے select کرتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ disperse ہو رہا ہے particles جو ہیں جیسے اس photo کے جو parts ہیں وہ یہاں پہ گائب ہو جائیں گے اس editing کی بھی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے خاص طور پہ جب آپ کو roasting type کی ویڈیو بناو یا آپ memes دکھاؤ اپنی ویڈیو کے اوپر تو ایسے میں آپ اس tool کو use کر کے particles کو photo particles کو آپ disperse کر سکتے ہو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ particles مل کی یہ photo complete ہوا صحیح ہے اس طرح آپ یہ tool بھی use کر سکو گے 11 number پہ آپ key frame tool use کر سکتے ہو key frame tool کا کیا کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ جیسے دیکھیں میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں کوئی ایک ویڈیو select کرتا ہوں جیسے میں یہاں سے یہ ویڈیو select کرتا ہوں اب ہم اس کے اوپر یہ دوبارہ key frame add ہو جائے گا اگر میں اس کو اس کونے میں لکھے جاؤں تو key frame add ہوگا دوبارہ اس کونے میں لکھے جاؤں یا دوبارہ میں اس کو zoom کروں تو دوبارہ key frame add ہو جائے گا اب کیا کہا میں جب میں اس ویڈیو کو play کرتا ہوں تو دیکھیں key frame جہاں جہاں میں ویڈیوز میں changes لے کے آرہا تھا اسی طرح ویڈیو مطلب اپنے face میں color میں changes لے کے آ سکتے ہو یا اپنے face color میں changes لے کے آ سکتے ہو اس کے لئے آپ نے ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے پھر نیچے آپ کو option نظر آ جائے گا یہاں پہ retouch یہ جو option ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں face option ہے face پہ آپ جاؤگے یہاں پہ آپ اپنے skin color کو change کر سکتے ہو صحیح یہ دیکھیں وہ سارے colors ہیں ان میں سے جو بھی color آپ کرنا چاہیں آپ color change کر سکتے ہو صحیح اس کے بعد 13 number پہ ہم body retouch بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم retouch میں جائیں گے body ہم select کریں گے اس کے بعد دیکھیں smooth کر سکتے ہیں legs اگر ہم بڑھانا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں پتلے دکھانا چاہیں یا کسی بندے کو زیادہ موٹا دکھانا چاہیں یا کسی بھی بندے کے جو head ہے اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو یہ سارے editing آپ یہاں سے کر سکتے ہو اور اور بھی brighter دکھانا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ساتھ یہاں پہ smooth option مل جاتا ہے اگر اپ apply to all کریں گے لگ کرتا ہوں اب اس ویڈیو میں ہم mask tool use کریں گے تو اس کے لئے ہم جائیں گے مس tool آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گئے یہ دیکھیں مس tool میں آپ کو دوبارہ highlight کر کے دکھاتا ہوں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے mask name سے یہ tool ہے اس کے اوپر آپ ویڈیو کو دو پارٹس میں یا تین پارٹس میں divide کر سکتے اس کے بعد جو background ہے وہ delete ہو جائے گا پھر آپ اس background میں کوئی color add کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ جائیں گے یہاں پہ canvass پہ اور background پہ کوئی color بھی add کرنا چاہیں تو color بھی add کر سکتے ہو صحیحے یہ طرح must tool use کر سکتے ہو اس کے بعد 15 number پہ آپ کسی بھی ویڈیو میں یا پھر فوٹو میں combo animations add کر سکتے اس کا کیا کام ہے کہ آپ ویڈیو پہ جاؤ گے صحیحے یا پھر فوٹو پہ animations animations اور اس میں آپ ان animations بھی add کر سکتے ہو مطلب ویڈیو کے start میں clip میں یا clip کے end میں animation add ہو جائے جس طرح کی animation آپ add کر جائیں combo animation اس پورے clip میں یا پورے photo animation add کر سکتے ویڈیو clip یا photo جس پہ آپ یہ animations add کرنا جائیں تو اگر آپ کسی بھی photo کو video text جو بھی آپ add cut میں ان ساروں میں آپ animations add کر سکتے ہو اس کے بعد 16 number پہ آپ کسی بھی video auto captions find کر سکتے مطلب اس میں جو باتیں ہو رہے ہیں جیسے میں بھی بات کر رہا ہوں اس طرح کسی اس کے لئے ہم جائیں گے یہاں پہ text میں سہی ہے text میں جائیں گے auto captions آپ کو یہاں پہ ایک option نظر آ جائے گا یہ دیکھیں auto captions اس کے اوپر جب آپ click کرتے ہو تو اس میں جو text ہو گا start پہ ہم click کریں گے اس میں جو باتیں ہو رہی ہوں سارے ہمیں text میں لکھ ہوئے مل جائیں گے جیسے اب یہاں پہ بند جو بات کر رہا ہے اس طرح آپ کسی بھی ویڈیو میں جو باتیں ہو رہے ہیں وہ apply کر سکتے ہو 17 number پہ بھئی beats find کر سکتے بیٹس کیسے find کرو گے اس کے لئے جو بھی audio ہے پہلے آپ نے audio add کرنا ہوگا میں یہاں سے audio separate کرتا ہوں اب یہ جو audio ہے اس میں ہم beats find کر سکتے بیٹس کیسے find کریں گے دیکھیں نیچے option نظر آ رہا ہے beats اس کے اوپر جب ہم click کریں گے تو ہم beats add کر سکتے auto generate کریں گے تو خود آٹو beats ہیں صحیح مطلب جو music ہے اس میں کہاں پہ voice اوپر نیچے ہو رہا ہے کہاں پہ کم ہو رہا ہے اس میں یہ beats add ہو رہے ہیں اس کا کیا کام ہے کہ جب آپ editing کر رہے ہوں گے تو آپ پتا چل جائے گا یہاں سے کوئی بندہ باگ کر رہے ہے یہاں سے یہاں تک کوئی گانا ہے کوئی lyrics ہے یا یہاں تک آپ نے کوئی خاص editing کرنا ہے اس میں یہ beats کام آتے ہیں 18 نمبر پہ جو ہمارے پاس editing ہے وہ یہ کہ ہم auto lyrics find کر سکتے ہیں auto lyrics کا کام ہے کہ کوئی music add کروگے اس music میں اس کے اوپر آپ klik کروگے اور آپ جاؤگے یہاں پہ text میں اور text میں دیکھیں یہاں پہ auto lyrics اس کے اوپر جب آپ klik کرتے ہو start click میں آپ klik کرتے ہو پھر یہاں پہ شروع میں جو باتیں ہو رہے ہیں اس سے end تک ایک lyrics لکھا واہ میں مل جائے گا اس میں جو بات رہے ہیں وہ سارے لکھے جیسے auto captions تھے سیم اسی طرح sounds میں music میں auto lyrics بھی یہاں create ہو کے یہاں پہ add ہو جاتے ہیں ویڈیو کے اوپر تو اگر آپ auto lyrics add کرنا چاہیں تو ایسے میں آپ auto lyrics فائنڈ کر کے ویڈیو کے اوپر ایڈ کر سکتے ہو اب یہ جو آڈیو ہے اس میں کوئی lyrics نہیں ہے اس میں لکھ نظر نہیں آ رو کرنا چاہیں تو یہ جو سارے textures ہیں ان میں بھی آپ draw کر سکتے جیسے آپ stars draw کر سکھائے میں تو وہ آپ یہاں سے کر سکھوئے جو last editing ہے بھئی ہماری وہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو 4K میں save کر سکتے ہو اس کے لئے جب آپ کی ویڈیو ہو جائے کومنٹس میں پوچھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ